چار دھام یادرہ شروع کرو اترا کن سرکار ہوس میں آؤ اسے چہنہ نہ بنائیں اسے اترا کن سرکار ہوس میں آؤ سرکار ہوس میں آؤ یادرہ کھولو یادرہ کھولو بگوزکاری بگاؤ بگوزکاری بگاؤ یادرہ کھولو بہترہ کھولو بیرونسکاری کھٹن کرو بس Furie پانی ماف پھڑا ماف پھڑا بس Furie پانی ماف پھڑا ماف پھڑا گزلی پانی ماف کرو موسیقی مسوری نانی تال سب لوگوں کی ایسی دہنی ستھی ہو چکی ہیں کہ سب لوگ اب روڑ پہ آ چکے ہیں دو سال سے کوویڈ کے کارن پوری یادرہ ٹھپ ہیں اور اب جب کی پورے بھارت میں کھل چکی ہے سرپ بدری بشال کے لیے آپ ایسا کر رہے ہو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک نردیس دیا ہے کہ بدری بشال مندر ابھی فلاک کے لیے نہیں کھلے گا تو ہم یہ چاہتے ہیں اور سرکار کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کم سے کم آپ لوگ بدری پوری کو تو کھول دیں مندر میں آپ نہ آنے دیں لیکن کم سے کم بدرینات کو کھول دیں گے تو یہاں پہ کئی درسنی ستھل ہے ہمارے یہاں پہ چرن پادو کا ہے لیلا ڈھونگی ہے مارا گاؤں ہیں بھیم پول ہیں بیاس گپا ہیں اور ان یہ کہیں پرٹک ستھل ہے درسنی ستھل ہے ان ستھنوں میں آ کر کے کم سے کم یاتری جب آئے گا تو ہوتل والا بھی تھوڑا کھائے گا دکان والا بھی کمائے گا اس طرح سے کچھ نہ کچھ لوگوں کی بیروزگاری دور ہوگی ہمارا سرکار سے کہنا یہ ہے کہ چار دھاموں میں بدینات، کیتنات، یمنوتری، گنگوتری اور بیسیس کا بدنات کی جو بیریکیٹک انہوں نے پانوکیشر میں کی ہوئی ہے اور بدنات دھام کو چائنا اور پاکستان بنایا ہوا ہے تو ہماری سرکار سے یہ ہے کہ یہ بھئی اتراخن کا ہی ایک انگ ہے یہ انہیں کوئی دوسرا انگ نہیں ہے جو اتراخن کے اندر کوبیٹ کی گائیڈلینز لاغو ہو رہی ہے اور جس طرح سے سہر اور بجار کھول رہے ہیں اس طرح سے بدنات دھام میں بھی کھولا جائے رہاں تک جہاں تک دیوستان بول کا سوال اور مندر کا بند ہونا کا سوال تو یہ کوٹ میں چل رہا ہے ہم کوٹ کی آگیاں کا اوہلہ نہ کرتے ہوئے کوٹ کا آدھر کرتے ہوئے کوٹ کی جو بھی کاروائی ہوگی یا جو بھی فیصل آگا ہم کو ماننی ہے مگر سہر اور نگر کو کھول دے یہ پورا اتراخن کھول چکا ہے پورا بھارت ورس کھول چکا ہے جو اتراخن کی گائیڈ لائنز ہیں اسی حساب سے بدنات کیتانیت گنگوٹری یمنوٹری کو بھی کھول دینا چاہیے دوسری بات ہے کہ جب تک اتراخن ستکار ان چار دھاموں کو نہیں کھولتی ہے تب تک ہم لوگوں کا آندھولن لگاتار اسی پرکار سے چلتا رہے گا اتراخن ستکار کو چیتاؤنی دینا چاہتا ہوں کہ اتراخن ستکار نے پورے چاروں دھام کو بیروزگار کرا دیا یہ ہماری اتراخن ستکار کی پہل ہے اور سبھی استھانی چاروں دھاموں میں بیروزگار ہو چکے ہیں اور جو لگاتار ہماری لوگوں کی مانگ آتی رہی ہے وہ کوئی آندھولن کو ہمارے سب کو دواتے رہے ہیں اور جو بھی اتراخن ستکاری جس جس دھام میں جا رہا ہے چاہے بدینات دھام میں جا ہے چاہے گنگوٹی دھام میں جا ہے چاہے بدینات ستکار ہمارے میٹنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے استھانی آدمی کی میٹنگ کر دی اور اپنا سب لوگ تیار ہو گئے جبکہ یہ سراثر گلت ہے